بسم اللہ الرحمن الرحیم والحق ان وجود تبعی حق یہ ہے کہ تبعی کا پایا جانا بمعنی وجود اشخاص ہی اس کے افراد کے پایا جانے کے معنی میں ہے لا یمبغی مناسب نہیں ہے ایو شک فی ان الکلی المنطقیہ کے شک یاد ہے کہ بے شک کلی منطقی غیر موجود فی الخارج خارج میں موجود نہیں ہے فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ اس لئے کہ کلیت انما تعریض للمفہومات فی العقل نہیں ہے سوائے اس کے کہ عارض ہوتی ہے مفہومات کو اقل میں ولی ذا کانت اور اسی وجہ سے وہ کلیت ہے من المعقولات الثانیت معقولات الثانیہ میں سے وکذا اور اسی طرح شک نہ کیا جائے اس بات میں فی ان الْعقلی غیر موجود فی ہے کہ کلی اقلی خارج میں موجود نہیں ہے فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ اس لئے کہ جز کا انتفاع یستلزم و انتفاع الْكُلِّ مستلزم ہے کل کے انتفاع کو وَإِنَّ مَنْ نِزَاؤُ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جھگڑا فی انت تبعیہ اس بات میں ہے کہ کلی تبعی کل انسان منحیس ہوا انسانون جیسے انسان اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے الَّذِي عَرِزُهُ الْكُلِّيَّةُ فِي الْعَقْلِكِ جس کو کلیت عارض ہوتی ہے اقل میں حَلْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ کیا وہ موجود ہے خارج میں فی زمن افراد ہی اپنے افراد کے زمن میں عملہ یا نہیں ہے بل لیسل موجود فی ہے بلکہ نہیں ہے خارج میں موجود إِلَّا الْأَفْرَادُ مَگرْ أَفْرَادُ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ جَمْهُورِ الْحُکَمَاءِ اور پہلا مذہب جمہور حکماء کا ہے والثانی مذہب بعض المتاخرین اور دوسرا مذہب بعض متاخرین کا ہے وَمِنْهُمُ الْمُسَنِّفُ وَرُنُوِ میں سے ایک مُسَنِّفُ ہیں وَلِذَا قَالَ اور اسی وجہ سے کہا الحق هو السانی حق وہ دوسرا مذہب ہے اس بات میں اتفاق ہے کہ کل منطقی خارج میں موجود نہیں ہے کیونکہ کلیت مفہومات کو اقل میں عارض ہوتی ہے نہ کہ خارج میں اسی وجہ سے کلیت کو معقولات ثانیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ کلی اقلی خارج میں موجود نہیں ہے کیونکہ کلی اقلی کل ہے اور کلی منطقی جز ہے اور جز کا انتفاق کل کے انتفاق کو مستلزم ہوتا ہے جب کلی منطقی خارج میں موجود نہیں تو کلی اقلی بھی خارج میں موجود نہیں ہوگی اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ کلی طبع کی افراد خارج میں موجود ہیں اختلاف اس بات میں ہے کہ کلی طبع اپنے افراد کے زمن میں خارج میں پائی جاتی ہے یا نہیں جمہور حکمہ کہتے ہیں پائی جاتی ہے بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں پائی جاتی مصنف نے بعض متاخرین کے مذہب کو اختیار کیا اسی وجہ سے کہا الحق و حوثانی الحق و انہ وجود التبعی بمعنی وجود اشخاصی حق یہ ہے کہ تبعی کا پایا جانا اس کا مطلب ہے اس کا معنی ہے کہ اس کے افراد پائی جاتے ہیں خود وہ کلی تبعی خارج میں نہیں پائی جاتی اس بات میں اتفاق ہے کہ کلی منطقی خارج میں موجود نہیں ہے کیونکہ کلیت مفہومات کو اکل میں آرز ہوتی ہے نہ کہ خارج میں اسی وجہ سے کلیت معقولات ثانیہ میں سے شمار کی جاتی ہے اس بات میں بھی اتفاق ہے کلی اکلی خارج میں موجود نہیں ہے کیونکہ کلی منطقی جز ہے کلی اکلی کل ہے جز کا انتفاق کل کے انتفاقوں مستلزم ہے جب کلی منطقی خارج میں موجود نہیں تو کلی اکلی بھی خارج میں موجود نہیں ہوگی اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ کلی طبعی کے افراد خارج میں پائی جاتے ہیں اس بات میں اختلاف ہے کہ کلی طبعی اپنے افراد کے زمن میں خارج میں پائی جاتی ہے یا نہیں جمہور حکمہ کہتے ہیں پائی جاتی ہے بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں پائی جاتی مسنف نے بعض متاخرین کے مذہب کو اختیار کیا اسی ورہ سے کہا الحق انہ وجودت طبعی بمعنی وجود اشخاصی حق یہ ہے کہ کلی طبعی کا پائی جانا اپنے افراد کے پائی جانے کے معنی میں ہوتا ہے یعنی کلی طبعی کے افراد خارج میں پائی جاتے ہیں خود کلی طبعی نہیں پائی جاتی وَذَلِكَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّهُ لَوْوُ جِدَ الْكُلِّيُّ اس لیے کہ اگر پائی جائے کلی خارج میں فی زمن افرادی ہی اپنے افراد کے زمن میں لَزِمَ اتصاف الشیء الواحد لازم آئے گا شیء واحد کا متصف ہونا بِسِّفَاتِ مُتَزَادَّةِ کے ساتھ جیسے کلیت اور جزیت وَوْجُودُ الشیء الواحد اور لازم آئے گا پائی جانا شیء واحد کا فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُتَعَدَّدَتِ متعدد مکانوں میں وَحِينَ اِذِن اور اس وقت فَمَعْنَا وَجُودِ الطَّبَعِي پس طبیقِ پائی جانے کا معنی ہوگا ہوا اَنَّ افرادَهُ مَوْجُودَتُن وہ یہ کہ اس کے افراد موجود ہیں وَفِيهِ تَأَمُلُن اور اس میں غور کرنا ہے وَتَحْقِيقُ الْحَقِ فِي حَوَاشِتْتَجْرِیدِ اور حق تحقیق تجرید کے حواشی میں ہے فَانْظُرْ فِيهَا پَسْ ان میں دیکھ لو بعض متاخرین کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ اگر کلی طبیق خارج میں اپنے افراد کے زمن میں پائی جائے تو دو خرابیہ لازم آئے گی نمبر ایک شاہ واحد کا صفات متزادہ کے ساتھ متصف ہونا اگر یہ اپنے افراد زید عمر بکر کے زمن میں خارج میں پائی جائے تو انسان تو کلی ہے زید عمر بکر جزی ہیں تو لازم آئے گا انسان کا کلی اور جزی ہونا اور زید عمر بکر تو متعدد مکانوں میں پائی جاتے ہیں تو اگر انسان بھی ان کے زمن میں پائی جائے تو لازم آئے گا انسان شاہ واحد کا متعدد مکانوں میں پائی جانا جو کہ باطل ہے بعض متاخرین کی دلیل یہ ہے کہ اگر کلی طبی اپنے افراد کے زمن میں ہے تو دو خرابیاں لازم آئیں گی نمبر ایک شاہ واحد کا صفات متزادہ کے ساتھ متصف ہونا اور نمبر دو شاہ واحد کا متعدد مکانوں میں پایا جانا یہ دونوں باتیں باطل ہیں مثلا انسان اگر خارج میں اپنے افراد زید عمر بکر کے زمن میں پایا جائے تو انسان تو کلی ہے اور زید عمر بکر جزی ہیں تو لازم آئے گا کہ انسان شاہ واحد کا کلی اور جزی ہونا نیز زید عمر بکر تو متعدد مکانوں میں پایا جاتے ہیں تو اگر انسان ان کے زمن میں پایا جائے تو لازم آئے گا انسان شاہ واحد کا متعدد مکانوں میں پایا جانا ثابت ہوا کہ کلی طبی اپنے افراد کی زمن میں خارج میں نہیں پای جاتی